السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا ہوں ہم نے سبق نمبر چار جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا جس کا انوان ہے ملکی ترقی میں ہوا تین کا کردار اس میں جو سرگرمیاں تھی وہ رہ گئی تھی تو اس میں آج ہم پہلی جو سرگرمی ہیں وہ کریں گے ٹھیک ہے سرگرمیاں میں دیکھیں کہ سب سے پہلی جو سرگرمی ہے ہماری اسلام میں عورت کا مقام کے انوان پر کم از کم دو سو الفاظ پر مشتمل ایک مضمون کلم بند کریں ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پتا نہ چاہیے مضمون کیا ہے مضمون لکھنے کے کیا اصول ہوتے ہیں تو کچھ اصول جو ہیں انہوں نے یہاں پہ بتائیں میں ٹھیک ہے اسی صفحہ کے اوپر جو ہیں انہوں نے بتائیں میں اس میں سب سے پہلے آپ کو مضمون کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ کسی بھی انوان پر لکھنا تحریری شکل میں لکھنا اور کوئی بھی انوان ہو سکتا ہے آپ کسی کرسی پر کسی میز پر کسی جاندار چیز پر جانور پر یا کسی انسان پر کسی بھی انوان پر جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کو لکھنے کے کچھ اصول ہیں جو انہوں نے بتائیں ہوئے ہیں کہ ہدایات برائے مضمون نویسی کہ مضمون لکھنے کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز واقعہ یا شخصیت کے متعلق مضمون لکھنا ہو اس کے بارے میں معلومات جمع کریں اور جمع کی گئی معلومات سے مضمون کا حاقہ تیار کریں بعد ازاں اس حاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے مضمون ترتیب دیں ٹھیک ہے جس پہ بھی میں آپ نے لکھنا پہلے معلومات ہونا ضروری ہے اور اس کو پھر ترتیب دینا ضروری ہے دوسرا ہے کہ مضمون لکھتے وقت توجہ موضوع پر مرکوز رکھیں حیالات منتشر نہ ہونے دیں یعنی ٹاپک پر ہی رہیں انوان پر ہی رہیں آگے پیچھے کی باتیں نہ جو ہیں وہ لکھیں مضمون کو مناسب حصوں تمہید نفس مضمون احتتاہ میں تقسیم کریں یعنی تین حصوں میں اس کو شروع کریں یعنی تمہید میں آپ اس کا آغاز کریں نفس مضمون اس کا درمیان میں جو بات ہے اس کو بیان کریں اور پھر اچھا سا اس کا احتتام بھی کریں حاقے کے مطابق ہر نئی بات الگ پیراگراف میں لکھیں جب بھی کوئی نئی بات لکھنی ہو تو الگ پیراگراف میں لکھیں مضمون چھوٹے چھوٹے جملوں کی صورت میں لکھا جائے موضوع کی مناسبت سے حوالے کے طور پر موضوع آیات قرآنی حدیث مبارکہ اشار یا اقوال سے مدن کو مزین کریں مضمون لکھتے ہوئے واقعات کی ترتیب جملوں میں تسلسل اور ربط کا حیار رکھیں مضمون لکھنے کے بعد غلطیوں کی اصلاح کے لیے مضمون پر نظر آسانی ضرور کریں تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے کوئی قرآنی آیات کوئی حدیث مبارک جو ہے نا وہ آپ لکھیں کوئی اشار لکھ لیں اس کے علاوہ آپ جملے جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ہوں اور جب پورا مضمون لکھ چکے ہیں تو اس کو ضرور انطفہ پڑھیں ٹھیک ہے اس کو کرنے کے لیے ہم کافی کو تیار کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم جماعت کا کام جو ہے وہ لکھیں گے اوپر اردو بے لکھیں گے اور ساتھ ہم لکھیں گے یہاں پہ مضمون اور اسلام میں عورت کا مقام انوان لکھ لیں گے سب سے پہلے دیکھیں اسلام نے عورت کو جو مقام اور عزت دی ہے وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی اس بات کا اندازہ کچھ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدائے سے قبل عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تھا وراسط نے لڑکیوں کے لیے حصہ نہ تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کفر و شرک کے اندھیرے مٹ گئے بیٹیوں کو وہ مقام اور عزت ملی جو اس سے پہلے انہیں حاصل نہ تھی وراسط میں بیٹیوں کو حصہ دیا گیا اور ان سے محبت و شفقت کا سلوک کرنے کو کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں فرمایا بیٹیوں کو برا بلا نہ کہو یہ بہت محبت کرنے والی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ان کے لئے اپنی چادر بچھا دیتے اور ان کے ماتھے پر بوسا دیتے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں سے محبت کرنے اور ان کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آلے کا کہا ہے اسلام نے عورت کو تحفظ دیا مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق ملکیت عطا کیا وہ نہ صرف خود کما سکتی ہیں بلکہ وراست کے تحت حاصل ہونے والی املاک کی بھی مالک بن سکتی ہیں عورتوں کو بحیثیت ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا ہے وہ معاشرہ جہاں بیٹی کی پدائش کو زلد اور اسوائی کا سبب قرار دیا جاتا تھا اسلام نے اسے عزت اور احترام کا مقام دیا مغربی ممالک نے عورت کو ازادی تو دی ہے لیکن تحفظ اور احترام نہیں دیا الگرز کہا جا سکتا ہے کہ جو عزت اور تحفظ اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ کسی بھی اور مذہب نے نہیں دیا اس طرح جو ہے وہ آپ کا مضمون مکمل ہوا مجھے امید ہے سمجھ آگئی ہوگی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ